درمیر چودری جی سب سے پہلے تو مائیواتی جی نے مدہ اٹھایا لیکن مائیواتی جی صرف ٹویٹر اور فیس بک کی راجنیتی کیوں کرتی ہے اتر پردیش کے چڑھا ہوئے اس کے بعد میں نے آج تک ایک نہیں دیکھا کہ مائیواتی جی نے کہیں جا کے سبہ کر دی ہو کہیں جا کے وہ دلیت سماج یا کوئی اور سماج سے مل کے آئی ہو ایسا کیوں دیکھیں دیپک جی اب یہ تو آپ اتنے بڑے سینئر پترکار ہیں یہ خود دے سکتے ہیں کہ وہاں پر بھائی آکا سانند جی کی اور ہمارے پارٹی کے راج سبہ کے سانسد بھائی رام جی گوتم جی لگاتار جو ہے وہ مدی پردیش میں جن سبہیں کر رہے ہیں اور چناب بھوجن سماج پارٹی پوری تیاری کے ساتھ کڑے گی اور میں تو آج بھوجن سماج پارٹی کی نیتا آدھرنیہ بہن کماری مائیواتی جی کو سادھواد دوں گا دھنیواد دوں گا کہ انہوں نے اس مدی کو اپنے ٹویٹ کے مادیم سے اٹھایا جو کوئی سرکار کوئی نیتا چاہے وہ کانگریس کے تھے چاہے وہ بیجے پی کے تھے اس مدی پر بھولنے کے لیے تیار نہیں تھے آدھرنیہ بہن کماری مائیواتی جی نے اپنے ٹویٹ کے مادیم سے جب اس اتنے نندنی ہے جو اتنا گھٹیا قسم کا سہاس بیجے پی کے نیتاوں کے دوارہ ہوا اور اس میں پورے دیش کو سمسار کر دیا کہ آج یہ دیش لوگتنطر ستر سالوں میں کتنا مجبوط ہوا ہے تو یہ پورے دیش نے دیکھا ویدیش میں بھی لوگوں نے دیکھا کہ کیسے جو ہے بیجے پی کی مانسکتہ وہی پرانی جو ہے سوچ کے کارن جو مانووادی اور جو ساونتوادی اور پونجیوادی سوچ کے جو پوشک رہے ہیں بیجے پی کے لوگ انہوں نے کیسے ایک دلی سماج کے حق ادھکاروں کو اس کی عجت کو تارتار کرنے کا کام کیا لیکن جب تک بہوجن سماج پارٹی ہے ایسے کسی بھی اتیачار پر وہ ڈٹ کر اور آڑ کر کھڑی رہے گی اور جب جب ان دلیتوں پر سوچتوں پر ونچتوں پر مانوٹیز کے لوگوں پر اتیачار ہوں گے چاہے وہ ہمارے آدھی سماج کے بھائی ہوں آدھی سماج کے بھائی ہوں اور چاہے وہ کسی بھی سماج کے بھائی ہوں ان پر بہوجن سماج پارٹی کی نیتا ہمیشہ جو ہے ان کے پکش میں کھڑی نظر آئیں گی چاہے وہ اپنے ٹویٹ کے بادیم سے کھڑی آئے چاہے بہوجن سماج پارٹی کے جو نیترت کے لوگ ہیں وہ وہاں پہنچ کر کے اپنی جو ان کا سمرتن کریں دیپک جی آج جو کرت ہے سیورا سنگھ چوہان جی نے کیا ہے اور آپ نے ان کو اپنے ادبودن میں موہن قرار دیا اور اس آدھی سماج کے بھائی کو صدامہ کہا تو مجھے ایسا تھیان ہے کہ بھگوان کرسنو صدامہ کے بیچ میں جو پرکرن ہوا تھا اس کے بعد میں جب صدامہ اپنے گھر گئے تھے تو وہاں پر ان کو ایک محل بھی بنا ہوا ملا تھا تو کیا یہ جو ماما سیورا سنگھ چوہان ہے انہوں نے اس پریوار کے دیکھ رہے کے لیے اس پریوار کے بھرن پوشن کے لیے کیا اس پریوار کے بیٹے کو کوئی سرکاری نوکری دی کیا ان کے گھر کو بنوانے کا کام کیا یا یہ کھالی کوری ڈراما بازی کر کے راجنیتک لاب لینا چاہتے ہیں یہ پیرد ہونے کا کام تو پردان منتری جی بھی کرتے ہیں لیکن یہ دلیس سماج کو ٹھگنے کا کام کرتے ہیں اور جس اس طرح کی ڈیبیٹ میں آپ کے چینل کے مادین سے بی جے پی اور کانگریس کے پربکتاؤں کی دیکھ رہا تھا تو یہ کانگریس ناغ نات ہے تو یہ بی جے پی ساپ نات ہے یہ مانیبر صاحب کاشی رام جی بتا گئے تھے لیکن یہ درباہ گیش دیس کا کہ یہ باری باری سے ستہ کا ہنسطہ اتران کرتے ہیں اور ان دلیتوں کے سوچتوں کے ونچتوں کے جمین کو پیڑ کو ان کی عجت کو تار تار کرنے کا کام کرتے ہیں اور ان کو اس ستر سال کے لوگتنسر کے مہاپرم میں جس میں امرت کال منایا جا رہا ہے اس میں یہ ایسے پرکرن بھی جنتا کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایک آدھی باسی سماج کا بیٹا ایک دلیت سماج کا بیٹا جو اپنے آپ کو پورا سماج اپنا لیت سمجھتا ہے یہ کانگریس کے ساتھ ستراجوں میں اور بی جے پی کے ساتھ ستراجوں میں ہی ہوتا ہے چاہے وہ ان سی آر بی کے آکڑے مدی پردیش کو درس آ رہے ہوں اور چاہے وہ ان سی آر بی کے آکڑے جو ہے راجستان کو درس آ رہے ہوں یہ دونوں کانگریس کی سرکار ہیں اور بی جے پی سرکار ہیں کیا یہ دلتوں پر آدی بیشتیوں پر سوشتوں پر ونشتوں پر کیا یہ کوئی پرتیوگتہ کرنا چاہتی ہیں ان کے اوپر اتی 청کر کر کے کہہیں پر جو ہے موچ رکھنے پر جو ہے وہ دلت کو پرتانیت کیا جائے گا کہیں گھوڑے پہ نہیں بیٹھنے دیا جائے گا کہیں کوئے کا پانی نہیں بڑھنے دیا جائے گا کہیں اس کے اوپر پشاب کیا جائے گا اور پھر یہ جو ہے جو جو سطح کے جو لوبی لوگ ہیں وہ اس کو پرچارت کر کے ڈراما کریں گے تو یہ دیپک جی ایک کوری ناٹک باجی ہے اور یہ راجت کوری ناٹک باجی سے کام چلنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے آجی جی میں آؤں گا آر ایس ایس کے ڈی کے دوبے جی بریک بھی لگایا کریے درمویر جی جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں اس کے بعد کہیں بریک لگایا کریے درمویر جی آپ آؤٹ آف کنٹرول گاڑی چلانے کے آدھی ہیں گاڑی وہی چلتی ہے جس میں بریک لگ پاتا ہے لے لیجیے بیس سیکنڈ لے لیجیے والی تیر منٹ سے بھول رہا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی سیدھی جلے میں یہی جو پرویس شکلہ نام کا بیقتی ہے اس نے جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے پولیس نے بربرتہ پوروک وہاں پر کچھ پترکاروں کو اور کچھ رنگ کرمیوں کو سال ڈیڑھ سال پہلے تھانے کے اندر نگ نوستہ میں پیٹا تھا یہ بہت بہا بیبچاری ہے اپرادی ہے شراب کا موافعہ ہے اور یہ سرکار کی ناک کے نیچے پلک بھلا ہے اور یہ ایسے دستا ہز کرتا ہے اور اس میں کچھ ایک آدمی ان بول نہیں ہے اس میں جو یہ کیدارناط شکلہ نام کا جو بیضا ہے یہ بھی ان بول ہے اور اتنا ہی نہیں میں یہ بتانا چاہوں گا دیپاک جی جو دیواز چلا ہے کھاتے گاوں بیدان سبابہ کا نیمہ بر گاوں یہ شیورا سنگھ چوہان یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپرادیوں کو دس فٹ گھڑے میں گار دیں گے لیکن نیمابر گاؤں میں جو بلاتکار ہوا چار آدیباسی بہلاؤں کے ساتھ میں اس میں یہ آدیباسی بہلاؤں تو دس فٹ گھڑے میں گار دی گئی لیکن جو وہ اپرادی قسم کے لوگ تھے وہ ایک فٹ گھڑے میں گارے گئے اور آج لیپا پوتی کر کے ان کو فانسی کی سجا ہونی چاہیے ایک میرے دور لے لیا آپ نے یہ چناوی ورس ہے یہ بہتظر سماج پارٹی کو مجبوط کریں گے اور بہتظر سماج پارٹی ان دولوں پارٹیوں کو ستہ سے پیدا کریں اچھا میری ایک سلاح ہے بہتظر سماج پارٹی کو دھرمیر جی دھرمیر جی سنیے میری ایک سلاح ہے آپ کی پارٹی کو ویسے صلاح دینے کا میرا کوئی حق نہیں میں دیش کا ایک ناغری کو اس لئے صلاح دیتا ہوں بہنجی کو بولا کریے تھوڑا گھر سے باہر بھی نکل جائیں تو معلوم پڑھیں ان کو راجنیتی میں ہو کیا رہا ہے یہ ٹویٹ اور سوشل میڈیا کے راجنیتی مالک اب نہیں چلتی دیکھیں دوبیجی میں آپ کے پاس آنا جاتا ہوں اور بہت ہی گمبر سوال کے ساتھ آنا چاہتا ہوں دوبیجی سوال یہ ہے کہ آر ایس ایس نے آدھیوازی ونوازی پریشت کے طور پر سب سے زیادہ کام کیا ہے مدر پردیش کے آدھیوازی چیتروں میں اب رکھ گئے دھرم نیجیے دھلیس سماج کے لوگوں کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے